ایک گھنٹے میں ہی ہوا نکل گئی عمران خان کو الطاف حسین بنانے کی کوشش امپورٹڈ سرکار کے گلے پڑ گئی اور اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنسز کو مکمل طور پر ٹی وی چینلز پر چلانے پر پابندی اچانک ہٹا لی گئی پسے پردہ کیا ہوتا رہا اس کے ساتھی ساتھ آزم سواتی صاحب کی جو ویڈیو ہیں جو کہ صرف اور صرف ان کی اہلیہ کو بھیجی گئی ان کی بیٹی کو بھیجی گئی یہ ویڈیو ایف آئی اے کے پاس کہاں سے آئی اور صحافیوں کے پاس کہاں سے آئی بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ایک پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور اس پریس کانفرنسز کے حوالے سے بھی فواد چودری صاحب نے ان کی جائی تائی پھیری ہے اور اس پریس کانفرنسز کا اچھا خاصہ پوسٹ ماتم کیا مدرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی گرد جو ہے وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی عوام نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کیا شدید احتجاج کیا پورا پاکستان مختلف مقامات پر موٹو ویز اور ہر طرح کی چیزیں بند کر دی گئیں اور اس وقت عوام نے ایک ٹریلر دیا ہے اگر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ایک ٹریلر تھا تو عوام نے بھی اپنے ممکنہ رد عمل اللہ نہ کرے اگر وہ سب کچھ ہو جاتا جو حملہ آور کرنا چاہتا تھا اس پر عوام نے کیا کرنا تھا یہ اس کا ٹریلر چل رہا ہے یہ اس کا ٹیزر ہے اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ تھا اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کو بچایا اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا پاکستان رہے گا تا قیامت رہے گا ہمیشہ رہے گا اور سیاستیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گی لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اس وقت جو صورتحال مکمل طور پر ہم دیکھیں جو بن چکی ہے اس میں شباہ شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن بھی ہم پر ثابت نہیں ہوگی آلے شریف جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی باتیں کرتی رہی ہے مریم نواز کی لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپٹیز نہیں تھیں پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بنایا گیا گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا گیا پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور تاریخ کے اندر بھی آلے شریف کے حوالے سے یہ بات رہی ہے کہ اور کسی پر پولٹیکلی آپ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں اور یہ گجرات کے چودری سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ان پر نہیں آپ ٹرسٹ کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت پڑھنے پر پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور ضرورت پوری ہو جائے تو گلہ پکڑ لیتے ہیں اور اس وقت بھی شباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک موسن کش آدمی ہے اپنے موسنوں کے عوالے سے یہ سب کچھ ادھر ادھر اور ہر چیز اب ایک چیز کا جواب دینے سے تو یہ قاسر تھے کہ عمران خان اگر پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں سے سامنے آیا تو اب اس کے پاس یہ سٹریٹ پاور کیوں ہے لیکن اس سب پر فواد چودری صاحب نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی ہے اور فواد چودری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سیاست کے لبادے میں مجرموں کا گروہ اقتدار پر اس وقت قابض ہو چکا ہے بے شرم سرکار کے کٹ پتلی سرورا نے اپنا بیانیاں پیش کرنے کی ایک بڑی بھونڈی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے چہباز شریف کے بیانیے کو قوم پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال چکی ہے فواد چودری کا کہنا تھا کہ آج منی لانبرنگ اور ضمیر فروشی جیسے جرائم میں ملوث شخص وزیراعظم ہے رتی بھر شرم ہوتی تو ملک کا وزیراعظم تراش خراش پر مبنی بیانیاں نہ پیش کرتا پی ٹی آئی رانوما نے کہا کہ آزم سواتی اور اہلے خانہ پر ڈھائی جانے والی قیامت کے ذمہ داروں کا تائین کرنا ہوگا اور آزم سواتی اور اہلیہ سے ظلم پر انسانیت کرب سے سسک رہی ہے اب میں آپ کو یہاں پر آزم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی یہ بتا دوں کہ چیئرمن سینٹ نے اس وقت آزم سواتی کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا اعلان تو کر دیا ہے اور سینٹرز بھی بہت زیادہ اس پر آواز اٹھا رہے تھے لیکن ایک چیز بڑی اس وقت سوشل میڈیا پر آپ کہلیں کہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے اس پر لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ آزم سواتی صاحب کے جو ویڈیو ہے اس کا ایف آئی اے نے کہا کہ ہم نے فورنزک کر لیا ہے پانچ چھ گھنٹے میں کیا فورنزک پاسیبل ہوتا ہے ویڈیو کا کیا ویڈیو فوٹو شاپ ڈھو سکتی ہے یہ بہت سے سوالات ہیں وہ ویڈیو آزم سواتی صاحب کی جو فیملی کو صرف بھیجی گئی اور جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈارک ویب پر اویلیبل ہے تو یہ ایڈیٹڈ ویڈیو جو ہے یہ چند صحافیوں نے کیسے دیکھ لی ان تک کیسے پہنچی انہیں یہ ویڈیو کس نے بھیجی ایف آئی اے تک یہ ویڈیو کس نے پہنچائی کیونکہ آزم سواتی صاحب نے ابھی تک ایف آئی اے سے بازابطہ طور پر کارروائی کا کارروائی کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا تو یہ بہت سے کوسٹنز ہیں اور یہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی چیز زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی میں نے پچھلی ویڈیو میں ایف آئی اے کا موقع آپ کے سامنے رکھا اور اب عمام جو ہے اس نے بہت سے ٹیکنیکل سوالات بھی اٹھا دی ہیں بہت سے صحافیوں پر بھی سوالات ہو رہے ہیں ایون اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹویٹر یوزر ہیں انہوں نے ایک پوری ٹائم لائن دی کہ وہ جو ایک اعترافی بیان ہے وہ ساتھ آٹھ وہی صحافی جو اس وقت عمران خان کے بیانیین عمران خان جو ہیں انہوں نے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی جی پنجاب کو ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے اور عمران خان صاحب سے مونس علائی نے عام ملاقات کی جس میں آئی جی پنجاب فیصل شاکار کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے مونس علائی نے کہا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب پرویز علائی کی وزارت علا آپ کی دی ہوئی ہے خان صاحب آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح ہوگا اور پنجاب حکومت طریقہ کار نکال کر آئی جی پنجاب کو فارق کرے گی آئی جی پنجاب سے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج نہ کرنے پر اختلاف ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اندر ایون چودری پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر بہت تذبذب پایا جا رہا ہے کچھ تذبذب کا اظہار کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ نیجی محفلوں میں پابندی لگائی عمران خان کے متنازہ بیانات کا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی نے نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے عمران خان صاحب کی تقاریر اور پریس کانفنسز پر پابندی لگا دی اور عمران خان کی ریکارڈڈ تقریر بھی نشر نہیں کی جائے گی یہ حکم نامہ پیمرہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا اب یہ حکم نامہ پیمرہ کی طرف سے جاری کیا گیا اور عمران خان صاحب کو وہی الطاف حسین کی لسٹ میں اور نواز شریف کی لسٹ میں ڈالنے کی ایک کوشش کی گئی اور یہی ذاری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ ریاست مخالف اور ریاستی داروں مخالف بیانات کو اس نوٹفیکیشن کے اندر ہائلائٹ بھی کیا گیا اب اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن نے چیئمن عمران خان کی تقاریر پر آئید پابندی کا نوٹس بھی لیا اس کے بعد اچانک ایک یوٹن لیا گیا اور یہ یوٹن بڑا عجیب سا تھا اور اس یوٹن کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی حکومت نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کو عمران خان کی تقریر پر پابندی فوری ہٹانے کی ہدایت کر دی وفاقی حکومت نے پیمرہ آڈینس دوہزار دو کے سیکشن پانچ کو بروے کار لاتے ہوئے پیمرہ کو ہدایات جاری کی ہیں وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ پیمرہ آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت قانونی تقاظم پر بدستور عمل درامت یقینی بنائے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے قانون کے تحت حاصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے پیمرہ کو ہدایات بجوائی ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پیمرہ کے سیکشن پانچ کے تحت پابندی اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم نے عمران خان دور کی تلخ روایات ختم کر کے نئی روایات قائم کی ہیں اور یہ اپنی طرف سے ہائی مورل گرانڈز تو سیٹ کر رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یوٹن لینا پڑا ہے اور اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کیا عمران خان اچھا آپ سمپل سی ایک بار بتائیں کہ ٹی وی چینلز تو عمران خان کی تقریر دکھاتے نہیں ہیں ایک بول دکھاتا ہے سب سے زیادہ اور اس کے علاوہ اسے بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جب بھی ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں سینسر کر دی جاتی ہیں ڈلائنگ میکنزم ہوتا ہے تو پھر وہ ساری باتیں لوگ کان سے سنتے ہیں ساری بات ہے وہ فون سے سنتے ہیں یوٹیوب سے سنتے ہیں فیس بک سے سنتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارم سے سنتے ہیں ایون لاس ٹائم خان صاحب کی کچھ تقریر اور جلسوں کے دوران انٹرنیٹ پاکستان میں بند کر دیا گیا دنیا بھر میں بہت زیادہ پاکستان کا مزاک اڑا لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے اور زیادہ سنا جب انٹرنیٹ واپس آئے لوگوں نے کہا بھئی ایسا کیا تھا کہ یہ والی تقریر خان صاحب کی بند کرنی پڑ گئی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں without a doubt جو اس وقت نظر آ رہا ہے backfire کر رہی ہیں اور ہر چیز پچھلے چھے مہینے میں جو کیا ہے وہ backfire کیا یہ پیمرہ کا ordinance بھی اور یہ سو پیاز اور سو جوتے کا معاورہ جس نے نہیں سنانا ذرا یہ کہانی سنے اور دیکھیں کہ حکومت کی اس کے ساتھ کیا مماثلہ تھا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات